موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر ایک نظر لیکن ابھی تک اگر آپ ہماری چینل سے جڑے نہیں ہیں تو وائرل نیوز لائیو اس چینل کو یوٹیوب پر سرچ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون گھنٹی بنیوی نظر آئے گی اس کو دبا دیجئے تاکہ ہماری تازہ اور بے باغ خبریں اور ویڈیوز آپ کو فوراں مل جایا کریں جمعیرات کی صبح جاپان کے شمالی جزیرے ہکائیڈوں میں زلدلے کے شدید جھٹکے چار لوگوں کی موت اور تیس لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے امدادی ٹیم کے کارکون ملبوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں چھے لوگوں کو تو تقریباً مردہ حالت میں باہر نکالا گیا ایک عورت نے کہا کہ زلدلے کے چار جھٹکے لگے ہم کچھ سمجھ بھی نہیں پائے کہ ہمارا مکان جھگ گیا اور ہم دروازہ تک کھول نہیں سکے کئی مقامات پر میں ٹیکے تودے گرے اور پورے جزیرے میں بجلی کا نظام پورا ٹھب ہو گیا کئی مکانات گر گئے بتایا گیا کہ یہ زلدلہ زمین کے سطح سے چالیس کلومیٹر تک تھا تمام ریلوے سرویسز بھی روپ دی گئی عراق کے جنوبی شہر بسرہ میں بدھ کے دن عراقی سیکیورٹی فورسز نے احتجاز کرنے والے مظاہرین پر دوبارہ فائرنگ کر دی جس میں چھ مظاہرین کے مرنے اور تیس کے قریب زخمی ہونے کی اطلاع ہے خبروں کے مطابق ہزاروں لوگ اپنے مطالبات کے حق میں بسرہ شہر میں واقع حکومت کے علاقائی ہیڈکورٹرز کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے آندولن کر رہے تھے عراق میں اقوام متحدہ کے ایلچی نے بسرہ میں امن و امان کے قیام پر زور دیا اور سرکاری حکام سے مظاہرین کے خلاف طاقت یا غلط استعمال سے بچنے کا مطالبہ کیا بتا دے کہ عراق میں جولائی کے مہینے سے لوگ اپنی بنیادی سہولیات کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں تشدد کے بعد کرفیو لگا دیا گیا مگر پھر بھی مظاہرین اپنے بنیادی مانگو کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں کابل افغانستان میں خفیہ ایجنسی نے شدت پسند گروب حقانی نیٹ ورک کے گیارہ جنگ جوہوں کو ایک آپریشن کے تحت گرفتار کر لیا اور بڑی بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کیا اور بتا دیں کہ ان گرفتار ہونے والوں میں وہ لوگ ہیں جن پر حکومتی ملازمین پر حملو اور کئی دہشتگردی کے واقعات کے الزامات ہیں بنگلہ دیش کی دو مرتبہ پی ایم بنگلہ دیش کی دو مرتبہ وزیر آزم رہنے والی تیرتر سالہ خالدہ زیا جو کرپشن کے الزام میں فروری دو ہزار اٹھارہ سے ڈھاکہ جیل میں ہیں گزشتہ کل انہیں ویلڈ شیئر پر عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتی ہوں مجھے انصاف نہیں ملے گا آپ حکمران ہیں آپ جو چاہے کرے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ شدید بیمار ہیں ایک ہاتھ اور ایک ٹان اپاہیج ہو رہی ہے بتا دیں کہ خالدہ زیا کے خلاف کرپشن کے الزامات کے کل سمات ہوئی اور الزامات پر پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی پادری برونس جو ترکی کی قید میں دو ہزار سولہ سے ہیں جن پر فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام ہیں اس معاملے میں ترکی نے کسی بھی غیر قانونی درخواست کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ترکی قانونی حکمرانی پر عمل کرتا ہے تیب اردوگان نے کہا کہ کسی بھی غیر قانونی درخواست کو قبول نہیں کیا جائے گا امریکہ دھمکیوں کا استعمال کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا دہشتگردی اور جاسوسی کے الزام میں پادری جیل میں بند ہیں کیس کی سمات جاری ہے بتا دیں کہ دو ہزار سولہ سے پادری جیل میں ترکی کی قید میں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی